اسلام علیکم تمام دوستوں کے لیے تمام پردیسیوں کے لیے سلام ہو گیا جی آپ کو ایک خبر سوشل میڈے کے اوپر گردش کر رکھی ہے اور تمام دوستوں کے ساتھ میں نے بولیا ایک شور سی ویڈیو بنا کر آپ کو شیئر کرتا چلوں میں میں اس ٹاپک کے اوپر اس مسئلے کے اوپر پہلے بھی کچھ ویڈیو لگا چکا ہوں میں اور اگر آپ میری پرانی ویڈیو جا کر ابھی پاکستانی سفارہ سے نا وہ اگر آپ کو میں بیسریلی بات بتاؤں تو پاکستانی سفارہ سے وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں باہر کھڑے ہو کر بڑنی آپ بنا سکتے ہیں ممنوع ہے ایسے اسکری وہاں پر کھڑی ہوئی اسکیوٹی کے طور پر پکڑے گی ایسے بھائی ہمارے لیے بہت مشکل بنے گی میں کیا کوئی بھی بندہ ایسی حرکات کسی بھی سرکاری ادارے کے باہر کھڑا ہو کر ویڈیو نہ بنائیں یہاں سعودی ریبیا میں آپ کہیں بھی ویسے بیٹھ کر بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اچھا یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ میں مختلف ویڈیوز آپ کے ساتھ پاکستانی سفارہ یا جوازہ یا محکمہ تنظیف وہاں سے شیئر کرتا رکھا ہوں اسی چینل کے اوپر پرانی پڑی محکمہ تنظیف کے باہر بیٹھ کر میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ یار یہ یہ مسئلے بندے یہاں پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں اچھا بارحال اس مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں یہاں میں سب سے پہلے بات کر دوں گا جو میرے پردیسی جو دوست یہاں پر موجود ہیں یہاں سعودیہ میں جن کا اللہ نہ کرے اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل ہے سائقہ آمل منزلی کفیل سے رابطہ نہیں ہے یا کمپنی مسسا کفیل چھوڑ کر باہر بھاگے ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے اس صورتحال میں اگر آپ مثال کا طور پر چاہتے ہیں کہ بھائی میں اپنا نقل کفالہ کروالوں یا بھائی میں ایکزٹ یعنی کہ خروج جانا چاہتا ہوں اس صورتحال میں میں جا کر دوبارہ نئے ویزہ سے واپس آنا چاہتا ہوں اس کے مطالق مکمل انفرمیشن ورسہ پر نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو اس کے مطالق آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جس مسئلے کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں یقین مانے اگر میں یہ بات بولوں گا اگر کسی کا پانچ ہزار پاکسنی روپے کے حساب سے بات کر لیتے ہیں پانچ ہزار کا بھی نقصان ہو جائے نا یا یہاں کسی کا پچاس ریال کا نقصان ہو جائے تو بھئی دکھ بہت ہوتا ہے اور اگر آپ کا پچاس ریال کا یا سو ریال کا یا دو سو ریال کا یا پانچ دس بیس پچاس ہزار کا پاکسنی روپے کے حساب سے نقصان ہو جائے اور وہ بھی کسی بندے کے کہنے کے اوپر تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گریبان پکڑ لوں ایسے ہی ہے نا ظاہری سے بات ہے دیکھیں اگر کسی کا اللہ نہ کرے چار پانچ لاکھ کا نقصان ہو جائے یار پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکل دیئے شعور دیئے میری بات کو تھوڑی سمجھئے گا ہمیں استعمال اکل استعمال کرنی چاہیے چار پانچ لاکھ روپے اگر پاکستانی روپے کے کیونکہ ویزے کے متعلق میں بتانے والا ہوں میں اس لیے پاکستانی روپے کے حساب سبق بتا رہا ہوں میں چار پانچ چھے لاکھ روپے بندہ ویزے کے اوپر کسی کے کہنے کے اوپر لگاتا ہے سارے معاملت کرتا ہے بندہ اس کو حالانکہ بولتا بھی ہے بھائی میرا یہ مسئلہ ہے وہ پھر بھی بولتا ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس سے ہر طرح کی گرنٹی لیں نا پھر اس کو بولنے کے بھائی ہر طرح کی گرنٹی تیری ہے اگر کوئی مسئلہ بنا تو تو ذمہ دار ہے میرے پاس بیشوار بندوں نے میسل کی ہے بھائی سعودی ڈیبیت سے جو بندے یہاں سے جو تو اب بھی جن کے مسئلے میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر موجود ہیں وارس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں کسی بھی مسئلے کی صورت میں پاکستان چاہے انڈیا یا کرونا پر بندیوں میں چھوٹی گیا اور وہاں پر رہ گیا ساری یا اس کے بعد چھوٹی گیا اور وہاں پر رہ گیا دوبارہ نئے ویزا سے واپس سعودی ریوی آ سکتے ہیں بھائی جن کا مرحل آ رہا تھا وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں جی کیا جن کا وہ پیپر نکلتا ہے مرحل پیپر اس میں مرحل منع دخول آتا ہے کہ یہ بندہ سعودیہ میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے بھائی وہ بندے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں یعنی کہ جن کا جوازات نے بتا دیا ہے دیکھیں جو مرحل پیپر ہے آپ خود نکلوا سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ کر بتا دیتا ہوں جن کا جوازات نے کلیر بتا دیا ہے کہ یہ بندہ سعودیہ میں نہیں آ سکتا ہے اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے تو وہ بندے بھی سعودیہ میں آنا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے بندوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے مسٹیک کی جا رکھی ہے کہ بھائی آپ کا محل بھی آ رہا ہے آپ سفر کریں یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں ہے میرے پاس بے شمار کیس آتے ہیں کہ بھائی مجھے ویزا نہیں سٹیمپ ہوئے ویزا یہاں سے واپس آ گیا ہے اگر امبیسی سے ویزا ریجیکٹ ہو کر واپس آ جائے پھر بھی تقریباً اتنی دیر تک بندے کا ایک لاکھ تک خرچہ ہو جاتا ہے اگر بندے کا ویزا سٹیمپ ہو جائے اور اکثر کیسز میں ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے میں گرنٹی دیتا ہوں عمرے کا ویزا ہے ویزا یا چھوٹی والے آئے بندے کا ویزا سٹیمپ ہوگا میر مدہ اس کا بائی وہاں پر جا کر یہاں سعودیہ جب ایمیگریشن میں فنگر ہوں گے نا ائرپورٹ کے اوپر یہاں پر پتہ چلے گا یہاں پر اس کے سامنے جب اس کا آئے گا مرحل مند خور وہ اس کو بولے گا سائیڈ پر گھڑا ہو جا یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں میں یہ بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو اسی کمرے سے جس کمرے میں وہ ائرپورٹ سے علیدہ بندے کر کے بٹھاتے ہیں اور وہاں پر ایک رات لگے بندے کو دو راتیں لگے ان کی مرضیہ جب چاہیں آپ کو اسی ائرلینڈ سے بھیجے ورنہ آپ کو بولتی ہے اپنی ٹکٹ واپس منگوالیں ٹکٹ منگوالیں وہاں پاکستان سے کال کر کے اور چلے جائیں واپس بھائی بات کارنے کا صرف میرا مقصد یہ تھا کہ جو میرے دوست پردیسی بھائی یہاں سے کسی بھی مسئلے کی صورت میں جا چکے ہیں آپ سعودیہ کا بھائی سفر کرنے سے پہلے خدارہ اپنا سٹیٹس ضرور چیک کروائیے گا اس کے بعد سفر کیجئے گا کسی بھی بندے کے کہنے کے اوپر مت لگئے گا اگر سٹیٹس میں مرحرمنہ دخول آ رہا ہے نمبر دو اگر کو بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو اس کو بھی یہ بول دیجئے بس سمپل کہ بھائی ہر طرح کی گرنٹی تمہاری ہے میں پانچ سات لاکھ بیزے کے اوپر لگا رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں اگر مجھے روکا تو تو ذمہ دار ہے ہاں وہ الگ معاملہ ہے کہ اگر کسی ایجنٹ وغیرہ کے ذریعے معاملات ہو جائیں یا مثال کا طور پر بندہ کسی سے اپنے کفیل سے یا کسی ایجنٹ سے معاملات جیسے تیسے کر کے حل کر لے وہ بھی گرنٹی کے ساتھ اور بقیدہ پیپر کے لیے رانا چاہیے اس کے بعد ہی بندہ پھر سفر کرے ورنہ بھائی ایسے لاکھوں روپے ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے